آم آدمی پارٹی لوگ سبھا چناؤو لڑے اپنے ذات اور امیدواروں کو ویدھان سبھا چناؤ لڑنے کی تیاری مجھڑ گئی ہے لوگ سبھا چناؤو میں آم آدمی پارٹی کے تین امیدواروں کی زمانت جبت ہوئی لوگ سبھا کے قراری ہار کے بعد آم آدمی پارٹی میں قریب ایک درزن سے زیادہ سٹنگ ویدھائکو کا ٹکٹ کٹنا تیہ لوگ سبھا چناؤو میں زمانت زبت امیدوار اپنے جوال کو پھر سے دلی کی سفتہ دلانے کی کوشش کریں گے آم آدمی پارٹی اپنے ذات اور لوگ سبھا چناؤو کے امیدواروں کو ویدھان سبھا چناؤ لڑنے کی تیاری میں جھوٹ گئی ہے کرجوال سرکار میں منتری راجعندر پال گوتم کے مطابق اگر پارٹی ایسا فیصلہ لیتی ہے تو اس سے بہتر نتیجوں کی امید لگائی جا سکتی ہے سر کچھ میڈیا ریپورٹس آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی جو ہے اپنے لوگ سبھا امیدوار جو دلی کے تھے ان کو دلی ویدھان سبھا میں ٹکٹ کر دے سکتی ہے اس کو لے کر پارٹی کیا کوئی آخری فیصلے تک پہنچی پی اے سی ہماری سب سے بڑی بوڑی ہے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے پی اے سی ڈیسائیڈ کرے گی لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہیں اگر پارٹی ایسا کرتی ہے تو اچھی بات ہے پارٹی کی پی اے سی ڈیسائیڈ کرے گی اس پہ میرے کو بھی جانکار ہی نہیں ہے چونکہ ابھی پی اے سی نے کوئی میٹنگ کر کے جب تک فیصلہ کر کے نہیں بتا دے تب تک ہمیں بھی پتا نہیں چلے گا پتلاب ابھی کوئی آخری فیصلہ نہیں ہو یہ جوال اپنی نکارات تک چھوی کو سدھان اور دہائکوں کے خلاف لوگوں میں روش کے چلتے بڑے بیمانے پار ٹکٹ کٹ سکتے ہیں قریب قریب سبھی لوگ سبھاؤں میزباروں کو چوناب رڑانے کی منشہ سے سات سٹنگ بھدھائکوں کے ٹکٹ کٹنے سے ہیں آپ کو بتا دے لوگ سبھاؤں چونابوں میں آم آدمی پاتی کے تین امیزباروں کی زمانت سبت ہو گئی تھی ایسے میں آم آدمی پاتی ان بدھان سبھاؤں سیٹوں پر اپنے لوگ سبھاؤں پرسیاشیوں کو اتار سکتی ہے ایسٹ دلی لوگ سبھاؤں سیٹ سے چوناب لڑی آتیشی مار لینہ کو گاندھی نگر ویدھان سبھاؤں سیٹ سے ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہیں چاندی چوک لوگ سبھاؤں سیٹ سے چونابی میدان میں اترے پنکج گھپتا کو ویدھان سبھاؤں چونابوں میں بھی چاندی چوک سے ہی ٹکٹ ملے کے کعاس لگائے جا رہے ہیں ساتھی نورٹیسٹ لوگ سبھاؤں سے لڑے دلی پانڈے کو دیمارپورد ویدھان سبھاؤں سے اتارا جا سکتا ہے تو وہیں نورٹ ویسٹ لوگ سبھاؤں سے چوناب لڑے گگن سنگھ بوانا ویدھان سبھاؤں سے چونابی میدان میں اترے سکتے ہیں وہیں بات ساؤں دلی لوگ سبھاؤں کی کرے تو یہاں سے چوناب لڑے راگف چڑڈا کو کالکاجی ویدھان سبھاؤں سے چونابی میدان میں اتارا جا سکتا ہے وہیں نئی دلی لوگ سبھاؤں سے چوناب لڑے لہذا کانگریس لوگ سبح چناؤں میں ملی مضبوطی کو قائم رکھ پائی تو کرجوال کے لیے دوسری بار دلی کی سفتہ میں واپسی کا نام بہت چناؤتی پور سابط ہوگا وہیں دلی کانگریس جلد ہی شیلہ کے اترادکاری گوشت ہوتے ہی زوردار واپسی کا دعویٰ کر رہی ہے سونیا جی کے بننے سے تمام کانگریس کے کارے کرتروں ایک جوش کا محول ہے اور نشیط طور پہ کہ دلی کے اندر جلدی ویدان سبا کے چناؤں ہونے والے ہیں اور سونیا جی کے بننے سے اس کا بہت اچھا اثر جا رہا ہے کانگریس میں کیونکہ سونیا جی کے نتب میں کانگریس نے پندرہ سال دلی کے اندر یہاں شاشن کیا ہے شیلہ دکھشی جب مکہ منتی تھی ہماری تو یہ بہت اچھی پہل ہے شروعات ہے سونیا جی کی اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے لوگ سبا چناؤں کے اندر جو آپ پارٹی کی گت ہوئی تھی آپ پارٹی کی پوری حالت ہوئی تھی اور کانگریس پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی تھی بیالیس جگہ کانگریس پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی تھی اور پانچ جگہ پہلے نمبر پہ آئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کانگریس کے جو ویدان سبا کے چناؤں ہیں اس میں بہت اچھا پرفارمنس کانگرس کرے گی دلی میں عام آدمی پاتی سیوجہ گھو سی ایم ارونکی جبار کی نام پر ووٹ مانگے گی لیکن دلی کے موجودہ حالہ دو ہزار پندرہ سے بلکل الگ ہے موڈی لہر اپنے چرم پر ہے لہذا ارونکی جبار مدھائکوں کے بڑے پیمانے پر لیکن کٹنے کا سمبھاویت فیصلہ بھی لے سکتے ہیں انہیں دلی کی سکتہ دلانے کے لیے یہ رامباد ثابت ہوگا یا نہیں یہ کیا پانا ذرا مشکل سرونکی جبار چوٹل نیوز دلی